نیاحتی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دانائیں صبو المولائے کل ختم الرسل سید العالمین قائد المرسلین طاہ و یاسین موسیقی اگر آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو بات میں آنے والوں کو بہتر ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترہ ہوگا آج ہماری اس مسجد کے اندر اصلاحِ عقائد و عامال کے حوالے سے ہماری یہ محفل انعقاد پذیر ہے اور قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور سورہ مبارکہ جو مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے سورہِ زلزال سے کچھ آیاتِ بینا کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق حطاب فرمائے گا مسلمانوں کا ہم سب کا اہلِ ایمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اپنی قبروں سے اٹھائے گا ہمیں اپنی قبروں سے پھر اٹھایا جائے گا اور جب ہمیں اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک میدان ہے جس میں ہم سب کو جمع کرے گا تمام اولین اور آخرین اس میدان کے اندر جمع ہوں گے اور سب کو جمع ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے وہاں جو سوالات ہوں گے وہ سوالات اتنے بڑے بڑے بھی ہوں گے کہ عقل دنگ ہے اور بہت چھوٹے چھوٹے بھی ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے سوال کرے گا تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اگر کسی نے کسی کے یہاں کھانا کھانے کے بعد کسی کی مٹی سے ہاتھ دھلیا اور اس سے اجازت نہیں لی تو وہ مٹی سے اس نے اٹھا کر کے ہاتھ کیوں دھلا تھا اس کے بارے بھی پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ اگر پوچھنا چاہے تو اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا کہ تم نے خلال کرنے کے لیے کسی کی لکڑی اٹھا کر کے اس سے پوچھے بغیر جو خلال کیا تھا اس کے مطالق بھی پوچھا جا سکتا ہے یعنی اللہ رب العزت جو چاہے گا پوچھے گا قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے اسی سورہ مبارکہ کا اختتام ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَا عَلَىٰ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَا عَلَىٰ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا اگر تم نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی تو اللہ وہ بھی تمہیں دکھا دے گا اور اگر تم نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی تو اللہ وہ بھی تمہیں دکھا دے گا تو قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ سب پوچھا جائے گا تم نے کسی کا مزاد کیوں اڑھایا تھا کسی کو قتل کیوں کیا تھا کسی کا مال کیوں نہ حق کھایا تھا اسی طریقے سے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر تم کیوں بیٹھے تھے اللہ تبارک وطالعہ پوچھے گا تم نے دنیا میں قیقہ مار کر کے ہسا کیوں تھا یعنی کہ اللہ تبارک وطالعہ جو چاہے گا پوچھے گا اور جس سے چاہے گا پوچھے گا اور جس سے نہ پوچھے تو اس کا خاص کرم ہوگا بلکہ یہ بھی قرآن مقدس میں آیا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے کچھ سوالات کو بالکل عام اعلان فرما دیا کہ یہ پوچھوں گا اور کچھ ایسے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک وطالعہ قیامت میں پوچھے گا وہ ہمیں پتا بھی نہیں کہ وہ کیا پوچھے گا صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جب قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا تو اللہ کس کس چیز کے بارے میں پوچھے گا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا تو تمہارے ناکھون میں جو مٹی آگئی ہوگی اس کو کھرچنے سے اللہ اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے سوال فرما سکتا ہے اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھ سکتا ہے میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم تم سے سوال کریں گے قیامت کے دن کہ تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا تھا تم نے کانوں سے کیا سنا تھا تم نے زبان سے کیا بولا تھا حتیٰ کہ یہ بھی پوچھیں گے کہ تمہارے دماغ میں کیا چلتا رہتا تھا تم کیا سوچتے رہتے تھے تمہارے دل کے اندر کیا پلان پکتے رہتے تھے اللہ ان سب کے بارے میں تم سے پوچھے گا لیکن آج میرا عنوان وہ نہیں وہ دن جسے قیامت کا دن کہتے ہیں قرآن کہتا ہے اس قیامت کا منظر یہ ہوگا اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا نیچے کے خزانے اوپر ہو جائیں گے اوپر کہیں سا نیچے ہو جائے گا زمین کو تڑارے پڑھتے ہوئے دیکھ کر زمین کے اندر زلزلے دیکھ کر انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے زمین کو کیا ہو گیا ہے بلکہ زمین انسان کی آمال کی خبر دے گی یہ زمین ختم ہو جائے گی جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ زمین ختم ہو جائے گی میدانِ محشر میں جو زمین ہوگی زمین تامے کی ہوگی اور سورج انسان انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا آج سورج چوتھے آسمان پہ چمک رہے لاکھوں میل دور کے فاصلے پر مگر مئی کے مہینے میں اور ابھی جون شروع ہو گیا ہے دوپیر کے وقت انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہائے ہائے کرنے لگتا ہے چوتھے آسمان پہ ہے سورج میل و دور کے فاصلے پر دور ہے بہت دور اور آج پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے پیٹ کی طرف سے قیامت کے دن وہ پیٹ کی طرف سے نہیں چمکے گا بلکہ اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا یعنی سورج نے پیٹ کی ہوئی ہے تو اتنی گرمی ہے جب وہ اپنا چہرہ ہماری طرف کر لے گا تو حرارت کا عالم کیا ہوگا اور پھر میل و دور نہیں ہوگا سورج قیامت کے دن انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصل ہو جسے سوا نیزہ بھی کہا گیا ہے سوچو اتنے قریب سے جب سورج ہوگا تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی میں کہتا ہوں کہ انسان سے اگر نہیں بھی کچھ پوچھا جائے اتنے قریب سورج کے کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا گرمی کی تپیش کیسے ہوگی حرارت حدیث پاک میں آتا ہے پیاس اتنی لگی ہوگی لوگوں کو کہ پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں ان کے سینے پر لٹک رہی ہوگی پیاس کی وجہ سے یہ ہے میدان محشر لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے آمال کے مطابق پسینہ ہوگا وہاں آمال کے مطابق پسینہ ہوگا کسی کا پسینہ تکنوں تک ہوگا کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا کسی کا پسینہ گلے تک ہوگا اور وہ پسینے میں ڈکیاں کھا رہا ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عام عوام جو عام انسان ہیں اللہ کے مقبول بندوں کی بات نہیں عام انسان جو ہیں عام انسان انسانوں کا اکثر انسانوں کا حال ہوگا وہ سب ننگے ہوں گے ننگے کھڑے ہوں گے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا کفر نہیں ہوگا قیامت کے دن اس حدیث کو سن کر ام المومنین نے ارض کیا اما جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگ ننگے ہوں گے بدن پر کچھ نہیں ہوگا تو کیا دوسرے کو دیکھے شرم نہیں آئے گی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اللہ کی حیبت ایسی ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگا اتنا خوف زدہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا دوسروں کو دیکھنا تو دور کی بات ہے اس دن آپ سوچیں گے کہ میں تو نیک ہوں میں تو نیک ہوں تو میرے لئے بہت کوئی وی آئی پی انتظام ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں نیکوں کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کا اللہ فرماتا یوم یقوم الروح والملائکہ صف اللہ یتکلمون اللہ منعظن کہ قیامت کے دن جبریل علیہ السلام جیسا سید الملائکہ فرشتوں کا سردار اور سارے فرشتے سارے فرشتے صف بصف اللہ کی حبت سے تھر تھر کامتے ہوں گے وہ بھی تھر تھر کامتے ہوں گے اور ان کے اندر کلام کرنے کی جورت تک نہیں ہوگی یہ میدانِ محشر ہے آسمان آگ اگل رائے زمین شولے برسا رہی ہے اور ایسے میں انسان کھڑا ہے اب وہ میدانِ محشر میں ایک امید کی کیرن ہے جو میرا اصل عنوان ہے امید کی ایک کیرن ہے سوچو اس دھوپ سے بچنے کے لیے کون نہیں چاہے گا اس دھوپ سے بچنے کے لیے کون نہیں چاہے گا اس تکلیف سے بچنے کے لیے کون انتظام نہیں کرے گا قربان جائیں رعوف و رحیم آقا پر بندہ پرور سرکار پر گریب پرور مصطفیٰ جانِ رحمت پر ایسی کڑی دھوپ میں ایسی مشقت میں ایسی مصیبت میں ایسی تکلیف میں میرے آقا فرماتے ہیں اس دھوپ میں اس ہما ہمی میں اس گہما گہمی میں اس گزبناک حالات میں سات قسم کے لوگ ایسے ہیں سات قسم کے لوگ جن کو وہ دھوپ نہیں لگے گی وہ دھوپ میدانِ محشر کی وہ پیاس نہیں لگے گی کیوں اس لیے کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے ایک سایہ کے کوئی سایہ نہیں درکت ہی نہیں ہوں گے تو سایہ کیا ہوگا چھتریوں کا بدن پر کپڑے نہیں ہیں تو چھتنیاں کہاں سے لائیں گے کچھ نہیں کچھ نہیں کوئی سایہ نہیں ایک سایہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے ایک سایہ سایہ رحمت الہی سایہ عرش اللہ کی رحمتوں کا اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور اس میں کتنے لوگ ہوں گے سات قسم کے لوگ سات قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ دے گا اب میں اس کو پڑھتا ہوں وہ سات قسم کے لوگ کون ہے ان میں سے کوئی ایک بن جاؤ کم سے کم اگر ساتوں صفت پیدا کر لو تو کیا کہنے لیکن کم سے کم ایک صفت پیدا کر لو تاکہ عرشق کا سایہ مل جائے نمبر ایک جو عرشق کے سایہ میں پہلے نمبر پہ ہوگا عادل حاکم جس کو اللہ نے منصب دیا جس کو اللہ نے مقام دیا اور اس نے عدل کیا عادل حاکم مثلا محلے کا جو ذمہ دار ہے وہ محلے کا حاکم شہر کا جو ذمہ دار ہے وہ شہر کا حاکم ملک کا جو ذمہ دار ہے وہ ملک کا حاکم اسی طرح جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ گھر کا حاکم باپ حاکم ہے بچوں پر شوہر حاکم ہے بیبیوں پر تو جو حاکم ہو وہ عدل کرے جیسے کسی کے دو بچے ہو دونوں میں عدل کرے ایک کو تو چھمتاتا ہے دوسرے کو دھکا دیتا ہے یہ عدل کے خلاف عدل ہو حتیٰ کہ اگر اس کے پاس ایک خجور آ جائے ایک خجور آ جائے اور دو بچے موجود ہوں تو دونوں کو برابر برابر دے یہ عدل ہے اگر ایک کو چھوٹی دی ایک کو بڑا دیا تو نہ انصافی ہوئی ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہ یہاں ایک عورت آئی غریب عورت ام المومنین نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں ہیں دو بچیاں ہیں ام المومنین نے اس کو خجور دیا اس نے خجور لیا اور خجور لے کر اس نے برابر برابر دو ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دے دیا ام المومنین کو یہ منظر دیکھ کر بہت اچھا لگا جب اللہ کے رسول علیہ السلام وہ تصدیم تشریف لائے تو میرے آقا سے انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاتون آئی تھی اس کے ساتھ دو بچیاں تھی میں نے اس کو ایک خجور دی اس نے دونوں کو برابر برابر ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا میرے کریم نبی نے مسکرا کر فرمایا اس نے صحیح کیا اگر وہ کم زیادہ ٹکڑے کرتی تو قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑتا اب بتاؤ جب خجور میں برابری ہے جب گفت لاتے ہیں تو اس میں برابری نہیں ہوتی کسی کا گفت سو روپے کا کسی کا سی روپے کا نائنصافی ہے اگر عدل کرو گے اسی طرح کسی کی ایک سے زیادہ بیبیاں ہیں لوگوں کو دو بیبیوں کا شوق بہت ہے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے حکم دیا اسلام نے کوئی حکم نہیں دیا دو بیبیوں کا کوئی حکم نہیں ہے یہ سب جیالت میں لوگ کہتے ہیں دو حکم اللہ نے اجازت دیا ہے حکم نہیں دیا حکم اور اجازت میں فرق ہے حکم مطلب کیا جب تک میرا بیان ہو سب چھپ رہو یہ حکم ہے جس کو بیٹنا ہے بیٹو جس کو جانا ہے جاؤ یہ اجازت ہے ٹھیک تو لوگ کیا کہتے ہیں اسلام تو چار بیبیوں کا حکم دیتا ہے اللہ کے بندے اللہ نے حکم نہیں دیا اگر حکم دیتا تو ہر امام کو کرنا پڑتا ہر مولانا کو کرنا پڑتا ہر مسلمان کو کرنا پڑتا ہر حکم نہیں ہے اجازت ہے اور اجازت اس کو کہتے ہیں عمل کرو تو بھی بہتر ہے نہیں کرو اس لئے کہ اجازت ہے اسی لئے ہر حکم کیا ہے چار کا حکم نہیں اجازت ہے چار کی اور حکم تو ایک ہی کا ہے قرآن کہتا ہے تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئے تو جتنی پسند آئے سب اٹھا لے جائیں غران کہتا ہے نہیں دو دو تین تین چار 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 تک اجازت بھی فرقہ اور اگر ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے یعنی دو کیا تین کیا چار کیا انصاف نہیں کر سکو گے تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک ہی پہ اقتفا کرنا بس ایک انصاف ضروری ہے بچوں کے درمیان انصاف بی بیوں کے درمیان انصاف اگر پنچائز میں بیٹھے ہو کسی نے آپ کو حاکم بنایا اس کے درمیان انصاف عادل حاکم عدل کرے ٹھیک آج سے شروع کرو عدل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دو بیٹے ہیں ایک کو جھپڑا دے دیا ایک کو بیلڈنگ دے دیا غلط عدل کرو ایک کے لئے مٹھائی نہ دیا ایک کے لئے کھٹائی نہ دیا غلط ہے بچی آپ کے لئے برابر ہیں ایک کو پڑھا رہا ہے تو بہت آلہ اسکول میں پڑھا رہا ہے ایک کو پڑھا رہا ہے تو پرائیمنی میں بھیج رہا ہے غلط ہے اور ہمارے خاص طور پر یہ بات یاد رکھنا ہو بیٹوں کے بہت نکھرے اٹھائے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو نظر انداز کیا جاتے ہیں ظلم ہوتا ہے بیٹیوں کے ساتھ کیوں بیٹی اولاد نہیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جبکہ میرے نبی کو بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھی ایک روایت کے مطابق چار بیٹے تھے اور چار بیٹیاں تھی اور ایک روایت کے مطابق دو بیٹے تھے اور چار بیٹیاں تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے سب دیا تھا کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ یہ کیسے کہ حضور کے یہاں نہیں تھی دو بیٹے تھے چار بیٹیاں تھی ایک روایت کے مطابق چار اور چار بہرحال لیکن دو بیٹے ہی پکڑنے اور چار تو حضور علیہ السلام نے جب باپ کہی فقر کے ساتھ تو کیا فرمایا فرمایا بیٹیوں سے نفرت مت کرو میں محمد بیٹیوں کا باپ ہوں حضور نے میں بیٹیوں کا باپ ہوں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں تین عدد بیٹیاں ہو اور ایک عدد بیٹا ہو بولو کس کی زیادہ عزت ہوگی جو ایک ہو اسی کی اسی کی زیادہ جو خاطر تواز ہوگی نا جو چیز کم ہوتی اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں جب میں اپنے آقا کا نام لیا کروں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ حضور علیہ السلام کا حق ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول کا اس میں گرامی آئے تو مسلمان اس وقت و آقا پر درود پڑھا کریں صل اللہ علیہ وآلہ جب جب بھی نام لیا جائے آپ کہیں صل اللہ علیہ وآلہ عادت بنائیں اپنی تین عدد بیٹیاں ہو بیٹا ایک عدد ہو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم باہر سے آؤ اور تحفہ لاؤ تو پہلے بیٹے کو اکلوتے بیٹے کو مت دینا پہلے بیٹیوں کو دینا اس لیے کہ بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے ان کا دل جلدی ٹوٹ جاتا ہے پھر میرے آقا فرماتے ہیں جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھا دیا بیٹی کا دل دکھانا نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے اس لیے کبھی لوگ بیٹی کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں بیٹے کو نہیں ڈانٹتے ہیں یاد رکھئے تعدیب کے لیے ترغیب کے لیے تربیت کے لیے ڈاٹنا بھی ضروری ہے کبھی پیٹنا بھی ضروری ہو جاتا ہے لیکن انصاف کرو تو آدل حاکم پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ جس کو عرش کا سایہ ملے گا چاہتے ہونا اس دھوپ سے بچنا عرش کا سایہ دوسرے نمبر پہ وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچ کر عبادت میں گزار دی جوانی دیکھو عبادت جب کرو سواب ملتا ہے لیکن حضور علیہ السلام نے عرش کا سایہ کس کو ملے گا جس نے جوانی میں عبادت کی جوانی میں جو عبادت گزار رہا کیوں جوانی میں فجر پڑھنا بھاری ہے بوڑا تو بیچارہ جو بوڑے ہیں مجھے معاف کریں لیکن بات سیف کر رہا ہوں بوڑا تو بیچارہ رات میں پچاس ٹیم اٹھ سکتا ہے بار بار پشاب لگ لیے تو اٹھ رہا ہے بار بار خانسیاری تو اٹھ رہا ہے گھٹنے درد کر رہے تو اٹھ رہا ہے پیٹ درد کر رہے تو اٹھ رہا ہے بڑھا پے میں بڑھا پہ ایسی بلا ہے کہ اس میں نیند بھی انسان سے روٹ جاتی ہے اور تو سب ساتھ چھوڑی دیتے ہیں بیوی کا ساتھ چھوڑ گیا بچے دور ہو گئے یہ گھر کے اندر رہ کے بھی جلدی سے بچے ماں باپ کے پاس تھوڑی بیٹھتے ہیں بڑھا پے میں بہت کم خوش نصیب ایسی ہوتے ہیں بڑھا پے میں جن کی اولاد ان کے پاس بیٹھتی ہیں اس میں بھی قصور ماں باپ کا ہے بچپنے میں اولاد قریب رہنا چاہتی ہیں ماں باپ ان کو ٹائم نہیں دیتے تو اولاد دور رہنے کی عادی ہو جاتی ہے جب بڑھا پے میں ماں باپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو پھر اولاد ان کے قریب نہیں آتی اس لئے اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھو کم سے کم کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جو ہم اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر کے گزارے ان کو ٹائم دے آپ کہتے ہیں نہیں مولانا میں بہت مصروف ہوں کیا اللہ کے رسول سے زیادہ تیری مصروفیت ہے حضور علیہ السلام و تصمیم نے اپنے وقت کو مقرر کر رکھا تھا جب حضور علیہ السلام گھر میں جاتے تھے تو گھر میں جانے کے بعد حضور علیہ السلام کا وقت تین حصوں میں تقسیم ہوتا تھا ایک حصہ اپنے گھر والوں کو دیتے تھے پورا پورا ٹائم اپنے گھر والوں کو ایک حصہ دوسرا حصہ عبادت کے لیے اور تسرا حصہ اپنے آرام کے لیے رکھتے تھے گھر میں حضور علیہ السلام نے اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا ٹائم کہا جاتا ہے گھر میں گھر میں بھی گئے تو موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں اب تو بہت سارے گھروں میں زگزگ شروع ہو گئی موبائل کو لے کے طلاق واقع ہو رہی ہیں گھر میں بھی جائیں گے تو موبائل کو لگے رہیں گے اس سے بات ہو رہی ہے اس سے بات ہو رہی ہے واتسپ پہ لگیں فیس بک پہ لگیں بیوی کو ٹائم کب دوگے بچوں کو ٹائم کب دوگے عبادت کب کروگے سوگے کب آرام کب کروگے اس لیے سنت نبوی کو زندہ کرو گھر میں جاؤ تو تین ٹائم پورا جو وقت گزار رہے گھر میں تین حصوں میں تقسیم کرو ایک بیوی بچوں کے لیے ایک عبادت کے لیے اور ایک اپنے آرام کے لیے اب یہ جو آرام کا ٹائم ہوتا تھا اس کو بھی میرے آقا دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے آرام کے وقت میں خاص صحابہ کو بلا کر کے امت کے لیے ان کو ٹائم دے دیتے تھے ان سے ڈسکس ہوتی تھی اہم معاملات میں خاص صحابہ کو کیونکہ عام لوگ گھر میں نہیں جاتے تھے خاص صحابہ اہل علم صحابہ ان کے لیے یہ خصوصی نشست ہوتی تھی خصوصی محفل ہوتی تھی جن میں صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان گنی مولا کائنات یہ خاص لوگ اس میں شریک ہوتی تھی اور بھی صحابہ ہیں تو جو جوان عبادت میں وقت گزارے جوانی کی عبادت تو بڑھاپے میں تو آدمی بار بار اٹھتا ہی ہے اصل چیز ہے جوانی جوانی میں نین بھی بھرپور آتی ہے بہت گہری نین آتی ہے اب نین اپنی طرف بلا رہی اللہ اپنی طرف بلا رہے تو بندہ کیا کرتا ہے بندہ کیا کرتا ہے نین کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو خواہشات اپنی طرف بلا رہی تھی میں نے اپنی طرف بلایا سب کو چھوڑ کر یہ میرے گھر میں آ گیا اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کے قسم ہے اس نے میری بھرکہ میں سر جھکایا ہے کسی غیر کیاگی اس کا سر جھکنے نہیں دوں گا جوانی کی عبادت اللہ کو بہت یوں جب بھی عبادت کرو قبول ہے لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے اس لئے جوانی میں عبادت جو جوانی میں عبادت کرے اللہ تبارک مطالعہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس لئے عادت بناو اور عبادت کیا ہے عبادت کیا ہے اللہ کی رضا کے لئے اس کو راضی کرنے کے لئے اس نے ہمیں جو کرنے کا حکم دیا وہ کرنے کا نام عبادت ہے عبادت صرف چند چیزوں کا نام نہیں تصویم اس کا نام صرف عبادت نہیں ہے کسی مریض کی عیادت کے لئے جانا یہ بھی عبادت کسی جنازے میں شریک ہو کر کے کندہ دینا یہ بھی عبادت اسی طریقے سے تلاوت قرآن یہ بھی عبادت کسی غریب کی مدد کر دینا یہ بھی عبادت کسی نابینہ کو راستے سے پار کرا دینا راستہ پار کرا دینا یہ بھی عبادت حتیٰ کہ چڑیاں کوئے کو جانوروں کو پانی پلا دینا یہ بھی عبادت ہے تو جوانی میں جو عبادت کرے جوانی میں جو عبادت گزار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے بندوں کو قیامت کے لئے نرشقہ سایہ عطا فرمائے گا لیکن افسوس جن کو جوانی ملی انہوں نے تو اپنی جوانی آوارگی میں ایاشی میں گناہوں میں برائیوں میں پاپ میں گزار دیا اور آج ہمارے جوانوں کا سب سے محبوب مشکلہ ہے کہ وہ موبائل کے ذریعے سے جتنے گناہ کر رہے ہیں بالخصوص انٹرنیٹ پر شاید ہی دنیا میں کبھی ایسا گناہ ہوا شاید فیرون کی قوم بھی پیچھے رہ گئی ہے نمرود کی قوم بھی پیچھے رہ گئی ہے بخت نصر کی قوم بھی پیچھے رہ گئی ہے ساری اقوام پیچھے رہ گئی انٹرنیٹ پر جا کر کے ہر وہ جرائم ہو رہے ہیں جس کا کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا فیرون کی قوم کافر ضرور تھی ان کے اپنے جرائم تھے لیکن شاید بدعامالیوں کے معاملے بدعقیدگی کی بات نہیں کر رہا بدعامالیوں کے معاملے میں ان قوم کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ راترات پر زنا کے مناظر تو نہیں دیکھتے تھے جو آج ہمارے جوان دیکھ رہے ہیں لیکن یاد رکھنا آخر موت ہے موت اور قیامت کا دل قریب ہے وہ میدانِ محشر جب آئے گا تب آئے گا فرمایا گیا جس دن تمہاری موت ہو گئی اس دن تمہاری قیامت آ گئی ہے اس لیے کہ موت کے بعد کون قیامت کی تیاری کر سکتا ہے اور اگر کچھ جوان یہ سوچتے ہیں کچھ لوگوں کا تصور ہے نماز کے ٹیم نماز پڑھو تلاوت کے ٹیم تلاوت کرو تصویر کے ٹیم تصویر پڑھو اور اکیلے میں جرائم کرو چونکہ اکثر موبائل میں جرائم اکیلے میں ہوتے ہیں تو سنو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والعاقبت للمتقین آخرت صریف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نیکی کرتے ہیں اور اکیلے میں گناہ کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن ان کی اعمال کو رد فرما دے گا ریت کے ذروں کی طرح اللہ ان کو بکھیر دے گا تو دوسری چیز دوسرا خوش نصیب جس کو اللہ نے جوانی دی اور وہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے وہ بھی عرش کے سائے میں رہے گا نمبر تین تیسرا خوش نصیب چاہتے ہونا عرش کا سائے دیکھو یہ دونوں چیز کوئی مشکل ہے عدل کرو دوستوں کے درمیان رہتے ہو تو عدل کرو بچوں کے درمیان رہتے ہو تو عدل کرو ماں باپ کے درمیان رہتے ہو تو عدل کرو عدل 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 بن جاؤ گے عدل کر انصاف کرنے والے بن جاؤ گے نمبر دو جو جوانی میں عبادت کرے جو لوگ چالیس سال کے اندر اندر ہے ان کے لئے موقع خوشی کا بلکہ چالیس سال تو میں بہت محتاط انداز کے مطابق بول رہا ہوں جو لوگ پچانس سال کے ابھی نہیں ہوئے ہیں ان کے لئے بھی موقع وہ بھی جوانوں میں شمار ہیں کچھ کر لو جوانی میں عبادت کر لو لذتیں ہیں بڑھاپے میں تو جھکا بھی نہیں جاتا اکثر ہو بیشتر اس لئے موقع دی اللہ نے عبادت کرو جتنی کر سکتے ہو کرو جتنی زیادہ کر سکتے ہو کرو اللہ ہم سب کو توفیق دے تیسری چیز تیسرا خوش نصیب جس کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا جو مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے ہیں اس کو بھی اللہ عرش کا سایہ دیکھ مسجد سے نکلے اور دل مسجد میں لگا رہے کا مطلب کیا دیکھو آسان زبان میں سمجھا فجر پڑ کے نکلا فجر پڑ کے نکلا کام میں لگا ہے دھندے میں لگا ہے پڑائی میں لگا ہے ادھر جا رہے ادھر جا رہے انتظار ہے زور کا وقت کب آئے گا جب آئے گا ازان ہوگی میں مسجد جاؤں گا دل مسجد میں لگا رہنے کا مطلب خیال رہنا انتظار ہونا کہ جب وقت آئے گا تو جاؤں گا اور اس کا کیا فائدہ ہے بہت خوبصورت فائدہ ہے میرے آقائی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کا انتظار کرے گا گویا وہ نماز ہی کی حالت میں ہے یعنی آپ نے فجر پڑھ لی اب آپ کو زہر کا انتظار ہے کہ سوا بجے کی ہمارے جماعتیں کب کی بھی جماعتوں میں مثال دے رہا ہوں سوا بجے کی ہمارے جماعتیں اب یار کب وقت ہوگا سوا بجے میں جاؤں گا میں جاؤں گا آپ کھانا کھا رہے تو بھی نماز کا سوا آپ تجارت کر رہے تو بھی نماز میں ہیں آپ سفر کر رہے تو بھی نماز میں ہیں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے ایسے بندے کو اللہ قیامت میں عرشق کا سایہ آتا فرمائے گا ہمارا دل تو سینیما میں لگا رہتا ہے سریلوں میں فلموں میں گانوں میں گندگی میں گناہوں میں گالی گلوچ میں لگا رہتا ہے نماز پڑھو نماز کی عادی بنی نماز کیا چیز ہے ارے جب نماز پڑھنے سے اللہ مل جاتا ہے تو کون سی نعمت ہے جو نماز کی برکت سے نہیں مل سکتی لوگ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا اتنی بدبختی کی بات تو نہ کرو کس نے کا ٹائم نہیں ملتا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بہت مصروف ہوں حضرت ٹائم نہیں ملتا ایک بزرگ ایسے ہی تھے وہ بڑے شان والے تھے ہم لوگ کی طرح نہیں ہم لوگ تو ریایت کرتے ہیں پبلک کی ایک دکان پر گئے دکان پر جانے کے بعد دکاندار سے کہا بیٹا تم نماز نہیں پڑھتے اس نے کا حضور ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا تو اس کی کپڑے کی دکان تھی وہ کپڑا فروش تھا کپڑا بیچنے والا تھا اگر دکت نہ ہو تو تھوڑا سا اور کسٹ جائیں لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے لوگ اور آجائے درے سے بیٹھ جائیں دروش شریف پڑھیں آپ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلامنا علیك یا جد الحسن والحسین تو اس بزرگوں کو جب کہا نا کہ مجھے وقت نہیں ملتا ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لئے تو کپڑے کا بیوپاری تھا وہ کپڑا فروش تھا جس کو کہتے ہیں پارچہ بافی کرتا تھا وہ یعنی کپڑے بناتا تھا بن کر تھا کپڑے بیشتا تھا تو اس کے یہاں جو کپڑے پڑھے تھے وہ بزرگ اس کو اٹھا اٹھا کر کے سونگنے لگے کپڑا یہ سونگ رہے ہیں وہ سونگ رہے ہیں اس نے کہا حضرت آپ کو کیا ہو گیا یہ آپ کپڑے کیوں سونگ رہے ہیں کہا جب تُو نے کہا نا کہ مجھے نماز کا ٹائم نہیں ملتا تو میں نے سوچا اتنی بڑی چیز اتنی بڑی عبادت تفضل العبادات نماز کے لئے جو تجھے ٹائم نہیں ملتا تو تجھے پشاہ اور پاکھانے کے لئے بھی ٹائم نہیں ملتا تو تُو تو دکان میں ہی کرتا ہوگا نا تو میں کپڑے سونگ رہا ہوں کہ پشاہ کی بجبو آ رہی کی نہیں پاکھانے کی بجبو آ رہی کی نہیں اس نے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہیں پشاہ پاکھانے میں یہاں کیوں کروں گا میں تو جا کر کے جہاں کرنا چاہیے وہاں کرتا ہوں کہا بدبخت کتنا نادان ہے تُو پشاہ اور پاکھانے کے لئے تجھے ٹائم مل جاتا ہے اللہ کی عبادت کے لئے تجھے ٹائم نہیں ملتا یہ جھوٹ ہے جھوٹ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ملتا جھوٹ ہے کذاب ہے ٹائم نہیں ملتا اگر ٹائم نہیں ملتا تو واٹسپ چیک کرنے کے لئے کیسے ٹائم مل جاتا ہے ٹائم نہیں ملتا دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لئے کیسے ٹائم مل جاتا ہے ہوتل کی کرسیاں توڑنے کے لئے کیسے ٹائم مل جاتا ہے فلمی اور سینیما دیکھنے کے لئے کیسے ٹائم مل جاتا ہے کتنی حیرت کی بات ہے جہنم خریدنے کے لئے ٹائم ہے جنب کا مسافر بننے کے لئے ٹائم نہیں ہے کتنی حیرت کی بات ہے کھانے کے لئے ٹائم ہے رزاق جس نے کھانا دیا اس کے لئے ٹائم نہیں ہے کتنی حیرت کی بات ہے جس نے عزت دیا ان جلسوں میں جانے کے لئے ٹائم ہے عزت دینے والے کے لئے ٹائم نہیں ہے کتنی حیرت کی بات ہے جس نے پیدا کیا اس کے لئے ٹائم نہیں ہے اور دوستوں کے لئے ٹائم ہے بی بی بچوں کے لئے ٹائم ہے بتاؤ روزی کس نے دی اللہ نے پیدا کس نے کیا اللہ نے رزاق کون ہے اللہ وہ اللہ ایسا رزاق ہے ہم پیدا باپ میں ہوئے ہماری ماں کے سینے میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اس نے ہماری روزی پیدا کر دی اگر اللہ ماں کے سینے میں گزہ پیدا نہ کرتا تو تڑپ تڑپ کر مر جاتے اچھا ہے بات اور عرض کرو بلکہ گزہ تو پیدا کی لیکن گزہ پیدا کرنے سے پہلے ماں کے سینے میں ہماری ممتہ پیدا کر دی ماں کے دل میں ہمارے لئے پیار پیدا کر دیا ورنہ گزہ تو ہے ماں کے سینے میں اگر ماں کے دل میں ممتہ نہ ہوتی اس کے دل میں خیال آتا کہ بچے کو دودھ پلاؤں گی تو میں کمزور ہو جاؤں گی میری صحت ختم ہو جائے گی میرا حسن چلا جائے گا اس لئے وہ بچوں کو دودھ اگر نہ پلائے کیا ایسی ماں دنیا میں نہیں ہے جس نے بچے کی پیدائش کے بعد چھکے سے لے جا کر کہ اس کو کچھرے کی کنڈی پہ پھیک دیا کیا ایسی ماں دنیا میں نہیں ہے جو ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ کے بھاگ گئی کیا ایسی ماں دنیا میں نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ماں کی ممتہ ہے ماں کی ممتہ ہے تو نہ نہ کریں کئی روز پہ چھوڑ کر کے نہ بھاگ جاتی کچھ کچھرے کی کنڈی پہ چھوڑ کے نہ بھاگ جاتی ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ کے نہ بھاگ جاتی یہ پیار کس نے پیدا کیا وہ اللہ ہے جس کے لیے جس کی بارگاہ میں آپ سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہو روزی کس نے دیا وہ اللہ ہے رضاک ہے جس کی روزی کھاتے ہو اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو ہاں ہاں لوگوں کے درمیان عزت کس نے دی لوگوں کے درمیان جا رہے ہو لوگ عزت سے بٹھا رہے ہیں ان کو ٹائم دے رہے ہو جس نے عزت کو پیدا کیا جو رب العزت ہے جو معیز ہے جو عزیز ہے مزیل ہے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے یاد رکھنا یہ کس نے کہا ٹائم ملے تو نماز پڑھو مسلمان ہو قرآن کہتا ہے انسالات کانت علی المؤمنین کتابا مقوتا کہ مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے پہلے نماز پڑھو فیٹ ٹائم ملے تو کاروبار کرو پہلے نماز پڑھو ٹائم ملے تو دکان پر جاؤ پہلے نماز پڑھو نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں کاروبار کرنا ہے نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں بھی بچوں کو دینا ہے نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں سونا ہے نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں دعوت میں جانا ہے نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں میٹنگ کرنا ہے نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں پڑھ پڑھائی کرنا ہے اس میں تعلیم حاصل کرنا ہے نماز فرض ہے وقت مقررہ کے ساتھ اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر اللہ کی عدالت ہے اللہ تمہارے گھروں میں آگ لگا دے گا میں بدعا کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں صاف صاف بات کے بخادی شریف کی حدیث ہے اللہ تمہارے گھروں میں آگ لگا دے گا اور نماز پڑھو تو مسجد میں آکے پڑھو بلا عذر شریع جو گھر میں نماز پڑھتے ان کے گھروں میں بھی اللہ آگ لگا دے گا آگ لگے گی آگ آگ لگے گی آئیے ذرا اس آگ کا ذکر سنیں نماز نہیں پڑھتے نا آگ لگائے گا اللہ گھروں کو جلیں گے گھر زد میں آئیں گے گھر بلکہ آ چکے بخاری شریف کی حدیث ہے اس کا مفہوم ہے اگر عورتیں سن رہی ہیں تو وہ بھی گوھر سے سنیں میری مائیں اور بہنیں عورتیں بھی کہتی ہیں بے نمازیوں میں سب سے زیادہ بڑی تعداد عورتوں کی ہے انہیں رتجگے میں ڈھول کی فرصت ہے انہیں اللہ کی عبادت کی فرصت نہیں ہے کیا عورتوں کو مرنا نہیں ہے وہ رات بار جاگ سکتی ہے رتجگوں کے اندر وہ سریلوں کو دیکھتے ہوئے دو دو گھنٹے دے سکتی ہے شور وہ کہتی ہے کہ وہ فلان سریل آج لگنے والا ہے اس ٹائم گھر نہیں آنا ورنہ کھانا اس ٹائم نہیں پکا ملے گا پہلے ہم سریل دیکھیں گے میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا کچھ بچیاں اور خواتین مسلمان تھی وہ بچیاں اپنے باپ کو کہہ رہی تھی اور وہ عورت اپنے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ تم نے زبردستی آج ٹیکٹ نکالا آج کی وجہے کل نکالتے تو کیا تمہارا بگڑ جاتا اور کیا ہو جاتا آخر کون سا تمہارا نقصان ہو جاتا بیچارہ اور سندھ آتا کچھ ایسے بھی گلام ہوتے ہیں نا عورتوں کے کہ جنہوں نے تو ساری کنجیاں انہی کے ہاتھ میں دے دی ہوتی ہے سارا انہی کو صحب دیا ہوتا ہے اور یہ جی حضور اور قبلہ اور قعبہ انہی کو بنا چکے ہوتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب عورتیں قبلہ ہو جائے گی شوہر عورتوں کی جی حضوری کرنے لگیں گے سمجھ جانا قیامت تمہارے سروں پر ہے عورتوں کی جی حضوری کی بھی اجازت نہیں ان کو لات مارنے کی بھی اجازت ان کو مارنے کی بھی اجازت نہیں نہ ان پہ ظلم کرو نہ مارو پیر کی جوتی کی طرح نہ ان کو سر پہ بٹھاؤ سر کے تاج کی طرح نہ وہ پیر کی جوتی ہے نہ سر کا تاج ہے وہ دل کے قریب کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے دل کے قریب رکھو لیکن جتنی حدیں ہیں بس اتنی اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ نہیں تو وہ کہہ رہی تھی کہ آج کیوں نکالا تم نے ٹکٹ کبھی اور نکال لیتے یہ ٹائم اور بہت ان کی زگزگ بڑھی اور آواز زور سے سنائی دے رہی تھی اس نے کہا یار میں نے کیا قصور کر لی آخر یہ ٹائم کٹتے تو کہا کہ وہ فولان سیریل آج لگنے والا تھا آج ہمارا چھوٹ جائے گا نا یہ ہے عورتوں کی دلچسپی اس میں نماز نہیں پڑھیں گے اور پھر جائیں گے مولانا کے پاس مولانا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے برکت اٹھائی مولانا نے ہے کوئی مولانا دنیا میں جو مولانا کی اٹھائیوی برکت کو فر لا سکے مولانا سے میرا کوئی اختلاف نہیں میں بھی اسی برادری کا آدمی ہوں حالانکہ ان میں بہت چھوٹا سا ہوں بہت نیچے کی صفقہ ہوں لیکن ہے ان سے میرا تعلق ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں جس کے گھر کی برکت مولانا اٹھا لے کوئی مولانا کا تعویز اس کے گھر میں برکت نہیں لا سکتا چکر لگا رہے ہو تعویزات کے اور سن لو اگر اللہ تمہارے گھر سے برکت اٹھا لے ایک صورت کا تعویز کیا برکت لائے گا پورا قرآن بھی رکھ لوگے تو برکت نہیں آئے گی آپ سمجھتے ہیں کیا ہوں نماز کو بخاری شریف کی حدیث سے گھر جلیں گے اور جل رہے ہیں نماز کے لئے ٹائم نہیں ہے نا تو نقصان کیا اٹھا رہے ہو سن لو اور دل کے کانوں سے سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم بخاری شریف میں میرا دل یہ چاہتا ہے آقا فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میں کسی کو کہوں کہ ازان پڑھے ازان دینے کا حکم دوں کسی کو اور کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے حضور خود نہیں پڑھانا چاہ رہے اس وقت فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی کو کہوں کہ وہ ازان دے ازان پڑھے اور کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں محلے میں گلی کا دورہ کروں گلی میں نکل جاؤں گا آج وہ حضور نماز نہیں پڑھانا چاہتے ہیں حضور دیکھنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں کہ کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں گلی محلے میں نکل جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نہیں پہنچتے جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کو نہیں پہنچے میں ان گھروں کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں لیکن حضور رحمت اللی العالمین ہیں حضور رحمت عالمیان ہیں میرے آقا نے کیا کہا میں چاہتا ہوں کہ ان گھروں کو آگ لگا دوں لیکن میرے آقا نے آگ نہیں لگائی کیونکہ وہ رحمت اللی العالمین تھے اتنی بات سمجھ میں آگئی مگر آگے کی حدیث سنو ہمسری حدیث ام المومنین سید آئشہ صدقہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ محبوب صرف چاہتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے جیسے نبی نے کہا نہیں چاہا کہ قبلہ بدل جائے قبلہ بیت المقدس نہ رہے بلکہ قبلہ قابط اللہ ہو جائے حضور نے چاہا تو اللہ نے قبلہ بدل دیا اور قابے کو قبلہ بنا دیا حضور نے کہا نہیں بلکہ چاہا حضور کی چاہت پر اللہ نے قابے کو قبلہ بنا دیا مردوں پہ سونا حرام تھا حضور نے چاہا تو اللہ نے سراقہ کے لئے سونا حلال کر دیا مردوں پہ ریشم حرام تھا اللہ اللہ کے رسول نے چاہا مصطفیٰ جان رحمت نے چاہا تو ان کی چاہت پر اللہ نے عبد الرحمان ابن عوف کے لیے ریشم کو حلال فرما دیا سونا حرام ہے مردوں پہ حضور نے چاہا سراکہ کے لیے حلال کر دیا گیا اسی طرح سے چار بی بیوں کی اجازت سب مردوں کے لیے مسلمانوں کے لیے اور وہ حلال ہیں لیکن حضور میں چاہا کہ سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں علی دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ نے حضرت علی کے لیے دوسرے نکے کو سیدہ کی موجودگی میں ناجائز فرما دیا حضور چاہتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے اب سنو انہوں نے چاہا قبلہ بدلے تو بدل گیا انہوں نے چاہا سونا سراکہ پہ حلال ہو جائے تو ہو گیا انہوں نے چاہا ریشم مردوں میں سے عبد الرحمن پہ حلال ہو جائے تو ہو گیا اسی طرح حضور نے چاہا کہ جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ اللہ نے نماز میں نہ آنے والے گھروں میں آگ لگا دی آگ دیکھ نہیں رہی ہے یہ وہ آگ نہیں ہے جو لکڑیوں سے لگتی ہے یہ وہ آگ نہیں جو ساٹھ سرکٹ سے لگتی ہے یہ وہ آگ نہیں جو کھولوں سے لگتی ہے یہ وہ آگ نہیں ہے جو گیس سے لگتی ہے یہ وہ آگ ہے دیکھتی نہیں ہے دیکھتی تو لوگ بجھانے پہنچتے ہیں آگ لگ گئی ہے اور سب جل رہے ہیں اس میں یہ کونسی آگ ہے یہ کونسی آگ ہے گھروں میں میاں بی بی میں نفرت کی آگ کل میہ ویوی میں اتنی محبت ہوتی تھی اتنی محبت کب تک جب تک بادشاہ بھی تحجد پڑتا تھا شاہ جہاں کی کبھی تحجد نہیں چھوٹی بہت بدنام کرتے ہیں لوگ ان کو کبھی تحجد نہیں چھوٹی اس شکل آٹھ تو بارہ لوم کا مالک ہو جائے تو ابھی اس کو اتنی چرمی چڑھتی ہے کہ جمعہ میں دو ریکت کے علاوہ نہیں آتا وہ بھی آخری میں آئے گا پیچھے سے اور کہے گا ارے بہت لمبی تقریر کرتے ہیں امام صاحب جب خدبہ ہوگا چب تب جائیں گے جس قوم کو مسجد میں بیٹھنے میں بے چھینی ہوتی ہو اس قوم کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کون ہوں مسلمان تو مسجد کی کبوتری ہوتا ہے جیسے کبوتری کو گھوصلے میں چھین ملتا ہے ویسے مسلمان کو اللہ کے گھر میں چھین ملتا ہے جس کو اللہ کے گھر میں بے چھینی ہونے لگے پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے ایمان کا توتہ اڑ تو نہیں گیا کتنا تعلق ہے مسجد سے مسجد سے کتنا رشتہ رابطہ ہے جب تک مسلمان نماز پڑھتے تھے نا تو بیوی زندہ رہتی تھی تو سمرکن اور بخارہ نام کے شہر بیوی کی محبت میں بسائے جاتے تھے مر جاتی تھی تو تاج محل بنائے جاتے تھے یہ محبت ہوتی تھی آج تو میاں بیوی میں اختلاف ہو رہا ہے وجہ آگ لگا دی اللہ نے جل رہے گھر باپ بیٹے میں نہیں جمتی جل رہے گھر تیس تیس پہتیس پہتیس سال کی بیٹیاں ہو گئی رشتے نہیں آتے کروٹیں بدلنے ایسی ایسی بیماریاں آگئی ہیں بستر پہ نرم گدے ہیں لیکن پلٹ رہے ہیں کروٹیں بدلنے سکون کی نین نہیں آتی چین کی نین نہیں آتی یہ آگ لگی ہے گھروں میں آگ جل رہے ہیں آگ سے گھر جل رہے ہیں سمجھ رہا ہے مگر شعور نہیں آرہے شعور بیدار نہیں ہو رہے یہ آگ میں سب کے گھر جل رہے ہیں بے برکتی کی آگ تنگ دستی کی آگ نفرتوں کی آگ جرائم کی آگ برائیوں کی آگ گھروں کے اندر بے چینیوں کی آگ یہ سب آگ لگ چکی ہے گھر جل رہے ہیں اب یاد رکھنا یہ گھر جو جنا دیئے اللہ نے محمد الرسول اللہ کی چاہت پر اب یہ آگ بجھ نہیں سکتی اب اگر آگ بجھانا ہے اللہ کے گھروں میں جا کے سجدے کرو رسول اللہ کی آگوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ ادھر ان کی آگوں کو ٹھنڈک پہنچے گی اللہ تمہارے گھر سے یہ نہ دکھنے والی آگ کو بجھا دے گا ورنہ یہ آگ کبھی نہیں بجھنے والی جو ہمارے گھروں میں لگے دیکھ لو میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اگر اس محلے کے اندر پچاس گھر ہیں پیتالیس گھروں کے مسائل یہ ہیں بے چینی بے کراری تنگ دستی دیکھ لیجئے اس لیے کہ ہم عوام میں رہتے ہیں لوگ اپنے مسائل ہمارے پاس لے کے آتے ہیں ہمیں پتا ہے میں کروڑ پتی لوگوں کے یہاں بھی ٹھہرتا ہوں اور گریبوں کے یہاں بھی جاتا ہوں ہر بندہ کروڑ پتی بھی کہتا ہے کہ چین نہیں ہے گریب بھی کہتا ہے چین نہیں وجہ جو رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے جو اللہ کا گھر ویران کر دے ان کے گھر کیسے آباد رہیں گے اس لیے اللہ کے بندوں توبہ کرو نمازی بنو نماز کے لیے ٹائم نکالو ٹائم ملتا نہیں ہے ٹائم نکالنا پڑتا ہے ٹکالو کے تو نکل جائے گا ٹائم اور جس آج میں تو کہتا ہوں آج سب سے زیادہ ٹائم ہمارے پاس لوگ کیا کہتے ہیں ہم بیزی ہو گئے میں آپ سے کہتا ہوں جتنی فرصت اللہ نے اس دور کے لوگوں کو تاکہ پہلے لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی آسان بات بتاؤں انہیں سفر کرنا ہے پیدل جانا ہے گھوڑے پہ جانا ہے کھچر پہ جانا ہے بیل گاڑی پہ جانا ہے بولو کتنا ٹائم لگتا تھا دھولیا جانے کے لیے تین دن لگے یا کم سے کم ایک دن لگے اور ابھی دھولیا جانے کے لیے آدھا گھنٹا ٹھیک پہلے لوگ ہج کو جاتے تھے تو چھے چھے مہینے جانے لگتے تھے آج چار گھنٹے میں آدمی جدہ پہنچتا ہے تو ٹائم کس کے پاس زیادہ ہے وہ مسروف زیادہ تھے کیونکہ ان کے پاس کام زیادہ تھے عورتوں کو لے لیں کل کی عورت نے مسالہ پیستی تھی آدھا گھنٹا لگتا تھا آج کی عورتوں کو انہیں مسالہ پیست نہیں انہیں تو پڑر مرچی کا بین کر کے ملتا ہے کل کی عورتیں کوئیں پہ جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے آج ہر گھر میں نل لگے ہوئے ہیں ان کے گھر میں پانی نلی سے آرہا ہے فرصت کس کے پاس زیادہ ہے کپڑے ہاپ سے دھولے جاتے تھے آدھا آدھا دن عورتیں ندی پر جاتی تھی پانی بھی میسر نہیں ہوتا تھا آدھا آدھا دن ندی پر کپڑے دھوئے جاتے تھے اور جب آتی تھی تو تھک کے چور ہو جاتی تھی آج تو نین سے اٹھنا ہے اور ڈال دینا ہے واشنگ مشین کے اندر کپڑے دوسرے کام میں لگ جانا ہے ادھر وہ کام پورا نہیں ہوتا ادھر کپڑے دھول کر کے سخ بھی جاتے ہیں کپڑے سکھانے والی مشینیں بھی آ چکی ٹائم تو تمہارے پاس زیادہ ہے لیکن فرق اتنا ہے وہ مسروف ہو کر بھی وہ مسروف ہو کر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ہم فری ہو کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ گناہ میں وقت لگاتے ہیں لیکن ایک دن موت ہے مرنا ہے اور سب سے زیادہ موت کے وقت تکلیف موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں در ہے مریں گے تو کافر ہو کے مریں گے ان کی زبان پر کلمہ بھی نہیں آئے گا بے نمازیوں کی زبان پر اس لئے اللہ کے بندوں اپنے حال پر رحم کرو اور بے نمازی پن کا عذاب جو بھگتنا ہے وہ تو اللہ کی پناہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے بے نمازی جب مرتا ہے اور اس کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو نینینو ساپ نینینو ساپ اس کی قبر میں اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جس میں سے ایک ایک ساپ کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر وہ پہاڑ کو ڈنک مار دے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور اگر وہ پھنکار دے وہ ساپ تو پوری دنیا کے انسان اس کی گرمی سے مر جائیں ایسی طاقت والے نینینو ساپ اس کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں اور وہ نینینو ساپ ایک ساپ مل کر وہ ساپ ایک ساپ مل کر فجر نہیں پڑھاتا تو زہر تک ڈستے ہیں زہر نہیں پڑھاتا تو اثر تک ڈستے ہیں اثر نہیں پڑھاتا تو مغرب تک ڈستے ہیں مغرب نہیں پڑھاتا تو عشاء تک ڈستے ہیں عشاء نہیں پڑھاتا تو فجر تک ڈستے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اللہ نہیں چاہے اللہ جب تک چاہے گا سلسلہ چلتا رہے گا جب تک وہ نہ رکنے کا حکم دے رک نہیں سکتا یہ حال ہے بولو اپنے جسم سے پیار ہے کی نہیں ایک نماز کے لئے صرف دس منٹ لگتی صرف دس منٹ بہت مصروف ہو بہت بیزی ہو نئی پڑھتے کم سے کم فرد پڑھ لیا کرو کم سے کم سنتیں تعاقیدی سنتیں پڑھ لیا کرو پانچ دس منٹ کا ٹائم دس منٹ کیا ہے دس منٹ کا ٹائم ایک آدمی ہوتل پہ چاہ پینے زیادہ آدھا گھنٹے سے کم نہیں لگتا ہے تو اللہ کے گھر میں ٹائم دو تو بات دور نکل گئی ٹائم ختم ہونے لگا تیسرا خوش نصیب کون بہلا خوش نصیب کون عدل کرنے والا عادل حکمرہ دوسرا خوش نصیب کون جوانی میں عبادت کرنے والا تیسرا خوش نصیب کون جس کو عرش کا سایہ ملے گا جو مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے چوتھا خوش نصیب وہ جو لوگوں سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہو دوستی کرے تو اللہ کے لئے دشمنی کرے تو اس کی محبت اللہ کے لئے اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا جو اللہ کے لئے محبت اس لئے جس سے محبت کرو اللہ کے لئے آج ہم دوست ہوئی بناتے ہیں تو مال دیکھ پی بناتے ہیں میرے کام آئے گا یاد رکھنا پیار سب سے کرو بھروسہ صرف اللہ پہ کرو اللہ نہ چاہینا تو بیٹے بھی کام نہیں آتے ہیں اولاد بھی کام نہیں آتے ہیں آسان بات آپ کو بتاتے ہوں دیکھو کرونا کی مہماری چلی ٹھیک ایک گھر میں ددس بیٹے ہیں یا پانچ بیٹے ہیں دس پوتے ہیں نواسیں ہیں یہ ہے وہ ہے پورا بھرا پورا گھر ہے باپ کو ہوا کرونا ٹھیک سوچو جس کے پانچ بیٹے ہو دس پوتے ہو دس نواسے ہو اتنا بھرا پورا گھر ہو اس باپ میں کتنا سوچا ہوگا کہ جب میرا جنازہ چلے گا کوئی کندہ دے نہ دے میرے پوتے کندہ بدلتے بھی نہیں رہیں گے صرف وہ بدلتے رہیں گے پوتے اور نواسے اور قبرستان آ جائے گا ٹھیک ہے نہیں یہ سوچتے ہوں گے اولاد والے کوئی ایسا فیر طریقت جس کے ہزاروں مرید ہوں اس نے بھی سوچا ہوگا کہ جب میرا انتقال ہوگا تو بمبو لگیں گے جنازے میں کبھی سوچا تھا اتنے عقیدت مند ہے کہ پیر بھی چمتے ہاتھ بھی چمتے ماتھا بھی چمتے گھر میں جاؤ تو فول بچھاتے ہیں اس نے کیا سوچا ہوگا کیسا جائے گا میرا جنازہ لیکن کرونا کی مہماری نے بتایا اللہ نہ چاہے تو کوئی مدد کو نہیں آسکتا انتقال ہوا ہسپیٹل میں کروڑوں پتی تھا پھر بھی خود کے کپڑوں کا کفن نصیب نہ ہو سکا ٹھیک جیتے جی ہزاروں لاکھوں روپے کا عطر استعمال کرتا تھا مرنے کے بعد کسی فقیر کو تو اتنے میں جاتے دیکھا خود کو اتنے نصیب نہ ہوا خود کو کافور کی سستی خوشبو نصیب نہ ہوئی بولو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے کروڑ پتیوں کو مطر نہ ملا ان کو کفن نہ ملا خود کے پیسوں کا ان کو کافور تک نصیب نہیں ہوا حتیٰ کہ ایمبولینس میں گھر والوں کو بھی شاملوں نے نہیں دیا گیا ایمبولینس میں دوا کھانے سے جنازہ نکلا قبرستان پہنچا بعض تو ایسے تھے جن کو نماز جنازہ بھی نصیب نہ ہو سکی اور لوگوں نے مو ادھر ادھر کر کے کپڑے اور ٹارٹ پہن کر پلاسٹک پہن کر ایسے دھکا دیا اور زمین کے اندر دفن کر دیا قدرت نے بتایا تمہارا کوئی بھی ہو جب تک میں چاہوں گا تب ہی تم عزت سے جیو گے اگر میں نہ چاہوں تو تمہاری اولاد کے کندے بھی نصیب نہیں ہونے دیتا اس لئے کسی کی دولت دیکھ کے دوستی نہ کرو کسی کا حسن دیکھ کے دوستی نہ کرو کسی کی وجات دیکھ کے دوستی نہ کرو کسی کی سیاست دیکھ کے دوستی نہ کرو دوستی کرو تو صرف یہ سلی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے جن سے یار راضی ہو جاتا ہے پھر ان کے لئے کہا جاتا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے آپ کہیں گے مولانا کرونا تھا اس لئے کرونا کی وجہ سے لوگ جنازے میں نہیں جا سکے میں نے کہا کرونا میں اور بھی ایسے تھے جو دنیا سے گئے تو کروڑوں کا رکار جہاں اشاروں میں سمجھ لیں آزو بازو ہوا ہے ایسا لاکھوں کی تعداد میں لوگ گئے ہیں اور ایسا ہوا ہے اللہ ہوا قبر ایسا ہوا ہے کہ مٹی ختم ہو گئی پھر مٹی نکالی گئی پھر ڈالی گئی پھر نکالی گئی پھر ڈالی گئی وجہ کیا تھی جنہوں نے یار منایا ان کی شانی ہوتی ایسا ہوا ہے نا کچھ لوگ تو کہتے ہیں اتنے کروڑوں اتنے کروڑ میں کروڑوں کی بات تعداد کی مطابق نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ لاکھوں میں تو کوئی شک نہیں تھا کرونا میں بھی لوگ کہہ رہے تھے اتنے جمع ہو گئے تو اتنے مریض ہو جائیں گے لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اس کی برکت وہ بھی ہوئی کہ شریک ہونے والوں کے بارے میں کوئی نہ کہہ سکا کہ یہ وہاں گیا تھا تو شکار ہو گیا اس لیے کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امان ہو گئے اللہ والے بنو تو چوتھا خوش نصیب وہ جو اللہ کے لئے محبت کرتا ہے لوگوں سے اور اللہ ہی کے لئے دشمنی کرتا ہے پتا چلا اللہ کے لئے دشمنی بھی کرنی پڑتی ہے اب وہ کیسے محبت تو سب کرتے ہیں دشمنی اللہ کے لئے کیا ہے کوئی شخص ہے زنا کرتا ہے مولے میں رہتا ہے سب کو پتا ہے مولے والوں کو چاہیے اس کا بائیکارٹ کریں چوری کرتا ہے مولے والوں کو چاہیے اس کا بائیکارٹ کریں دو بہنوں کو ایک ساتھ لا کر کے رکھا ہے مولے والوں کو چاہیے اس کا بائیکارٹ کریں یعنی دشمنی لینی پڑے گی آپ کے مولے میں نہیں ہے ایسا لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو دشمنی لینے ہی پڑے گی اس لئے کہ جو اللہ کے لئے دشمنی کرتے ہیں حق بات کہتے ہیں کہنا چاہیے کوئی سوت کا دھندہ کرتا ہے دعوت کے قیدوں میں اگر آپ کو معلوم ہے میں نے نہیں آنا ترہ دھندہ سوت کا ہے دشمنی ہوگی کی نہیں ہوگی لیکن یہ دشمنی اللہ کے لئے ہو اور جو اللہ کے لئے دشمن بناتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست تو بناتا ہے کسی نے رسول اللہ کی گستاخی کر دی داڑی بہت لمبی ایک کلمہ پڑتا ہے کہہ دینا کہ ہم تجھ سے رشتہ نہیں رکھتے کیونکہ تُو میرے محبوب کا گستاخ ہے اللہ کے لئے دشمنی کرنی ہی پڑے گی اور جو اللہ کے لئے دشمنی کرتے ہیں میرا اللہ ان کے لئے فرماتا ہے اللہ ان کے دنوں پر ایمان نقش کر دیتا ہے اور جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے یہ ہے تو اللہ کے لئے دوستی کرنے والے اور اللہ کے لئے ان کو بھی پانچوا خوش نصیب پہلا خوش نصیب عادل حقیم دوسرا خوش نصیب جوانی میں عبادت کرنے والا چوتھا پہلا خوش نصیب عادل دوسرا خوش نصیب تیسرا خوش نصیب مسجد میں دل لگا رہے چوتھا خوش نصیب اللہ کے لئے پانچوا خوش نصیب سبحان اللہ سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو وہ بھی عرشق کے سائے میں جائے مطلب ایسا نکالا دے دیا دیکھا بھی نہیں اس کو پتا بھی نہیں چلا لوگ تو صدقہ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ذرا میری تشیر ہونی چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو بری موت سے مرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو ہاں بتا کے بھی صدقہ دے سکتے ہیں اس کی ایک کنڈیشن ہے بالکل دینا چاہیے اگر کوئی اس نیت سے بتا کے صدقہ دیتا ہے نیک کام کرتا ہے کہ مجھے دیکھ کے دوسرے بھی کرے تو اس کا سواب بڑھ جاتا ہے لیکن کبھی چھپا کے بھی کچھ کیا چھپا کے بھی کمبل باتیں گے تو فوٹو ریلی باتیں گے تو فوٹو بلکہ اگر ایک تھیلی دیں گے تو چار فوٹو نکلیں گے سب فوٹو ہی کرو گے کہ اللہ کے لیے بھی تو کچھ کرو پہلے لوگ کہتے تھے مجھے کسی میرے دوست نے واتس اپ پر ایک جملہ بھیجا مجھے پسند آیا پہلے لوگ نیکی کرتے تھے تو کہتے تھے نیکی کر دریہ میں ڈالو اور اب حال ہو گیا کہ نیکی کر شوشل میڈیا پہ ڈالو یہ حال ہو گیا اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو اللہ کے لیے کچھ کرو تو دائیں ہاں سے صدقہ دے بائیں ہاں کو خبر نہیں میرا ایک دوست مجھے اس کی ایک ادا بہت پسند ہے جب سردی کے دن آتے ہیں تو وہ کمبل خریدتا ہے اور کمبل خرید کر کے ممبئی کی سرزمین پر وہ بستیوں میں نکل جاتا ہے رات دیر گئے اور فٹ پارک پر پڑے ہو گئے فقیروں پہ کمبل ڈال کر خاموشی سے چل پڑے نہ ان کو پتا چلے نہ ان کو ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں یاد تو آئیے بڑی ہستی کی سیدنا امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں مولا علی کے سگے پوتے ہیں آپ رات کو چھکے سے خاموشی سے اپنے کندوں پہ بوریاں سامان لات کر مدینہ کے گریبوں کے گھر پہ رکھ جاتے تھے اور وہاں چٹی رکھ دیتے تھے یہ تمہارے لئے حلال ہے لوگ حیران رہتے تھے وہ کون پور اثرار خادی میں ہیں جو ہمارے گھر کے آنگن میں ہماری ضرورت کی چیزیں رکھ جاتا ہے جب کوئی پتا نہیں چل پایا معلوم ہی نہیں ہوا جب آپ کا ویسان ہوا آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کو جب گسل دینے کے لئے تختے پہ لٹایا گیا تو آپ کی پشت پر بوریوں کا نشان تھا سامان کی گونیاں رکھنے کا نشان تھا لوگوں نے کہا شہزاد رسول تو کبھی کسی کی مزدوری کے لئے نہیں گئے یہ بوریوں کا نشان پیٹ پہ کیوں ہے تو ان کے صحابزادے نے فرمایا اے مدینہ کے گریبوں اے مدینہ کے مسکینوں سنو جو تمہارے گھر کی آنگن میں رات کو بوریاں رکھ جاتا تھا وہ پورا سرار خادیم کوئی اور نہیں تھا وہ امام زین العابدین تھے چھپکے سے ذرا کچھ کرنا سیکھو خاموشی سے کرنا سیکھو اور آپ کو بتاؤں چھپکے سے کرنے میں جتنا سواب ملتا ہے یعنی جتنا اللہ راضی ہوتا ہے جتنا چھپانے کا عجر ہے اتنا چھپانے کا عجر نہیں ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا ہر چھپیو بھی چیز کی اہمیت رہتی ہے چھپیو بھی چیزیں زائے ہوتی ہیں چھپیو بھی چیز کی اہمیت رہتی ہے یہ دیکھو تجسس اس کا ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا آپ مٹی بان کے کہیں بھی جائے لوگ بولیں گے کیا ہے کہ اگرچہ کچھ نہ ہو لیکن بندی ہوگی ہے نا کیا ہے کیا ہے کیا ہے چھپیو بھی چیز کی اہمیت اس لئے چھپا کے صدقہ دیا کر چھپا کے نیک کام کیا کر ہاں جو فرائض و واجبات ہے اللہ نے اعلان ہونا چاہیے کتنے ہو گئے پانچ خوش نصیب چھپا کے صدقہ دو گے نہیں کچھ لوگ تو ایسا ہے جب کوئی نہیں رہتا ہے نا کوئی مانگنے کے لئے رہے چل پاگ یہاں سے چلے آتے ہیں اور اگر دو چار دوستوں بیٹھے ہوں تو پھر دس کی نکال کے سب کے سامنے دیتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ میں بھی دیتا ہوں بولو یہ ہے کہ نہیں چھپانے کی بات آئی تو مجھے ایک بات اور یہاں ٹائم علیہ کے زیادہ ہو رہا ہے دو اور پڑھوں گا دو نام دو خوش نصیب اور لیکن ایک بات کیا دیکھ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا آقا علیہ السلام نے پردہ فرما لیا صحابہ بیٹھے میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جانے صحابہ بیٹھے گوھر کرنے لگے حضور کیا کیا کام کرتے تھے ہم کو وہ کام کرنا ہے اب میرے آقا کیا کیا کرتے تھے سنیے سب کام بڑھ گیا تقسیم ہو گیا ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا جیسے یہ کام فولان کریں گے یہ کام فولان کریں گے یہ کام فولان کریں گے تو ان کاموں کی فیرستہ میں ایک کام یہ بھی تھا کہ مدینہ منورہ کے کنارے کی بستی میں مدینہ منورہ کی کنارے کی بستی میں ایک عورت رہتی ہے جو گوڑی ہے اس کا کوئی سہارہ نہیں ہے اس کے گھر حضور جاتے تھے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے جب بھی اس کی ضروریات ہوتی تھی آقا جا کے پورا کرتے تھے بیٹھ جا بیٹھا اگر اٹھ کے جانا تھک گئے تو جا سکتے ہیں اگر جانا ہو تو جا سکتے ہیں لیکن اگر بیٹھنا ہو تو بیٹھیں اتمنان سے ڈشٹرم نہیں کریں بٹھائیں نا دروشی پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادل جودی والکرم صلاة و السلام علیکہ یا جد الحسن والحسن اللہ کے رسول علیہ السلام کسی بوڑی اور ضعیفہ مجبور تھی اس کا کوئی تھا نہیں حضور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جاتے تھے تو کام لکھا کہ اب حضور علیہ السلام نے پردہ فرمال ہے تو ہم نے جانا ہے تو صدیق اکبر چونکہ امیر تھے صحابہ کے امیر المومنین تھے خلیفہ بلا فصل او ظل البشر وعد الانبیاء بی تحقیق سیدنا مولکر صدیق رضی اللہ آپ نے لکھا کہ بوڑی عورت کے گھر خدمت کے لئے جانا ہے آگے نام نہیں کسی کا لکھا نام نہیں لکھا لوگوں نے دھیان دیا کسی نے نہیں دیا آئی گئی بات ہو گئی فاروق عظم نے سوچا ہوا کسی کا نام نہیں لکھا ہے جانا تو میں نہیں ہے میں جاؤں گا کیونکہ شاید وہاں نام لکھنا بھول گئے تو میں نہیں جانا ہے فاروق عظم گئے تو دیکھا کہ وہ بوڑی عورت کے ظاہری ضرورت پوری ہو چکی ہے گھر صاف سترہ ہے جو چیزیں سب قائدے سے رکھی ہوئے ہیں کون آیا تھا وہاں تو کسی کا نام ہی نہیں میں تو سمجھا تھا کہ شاید نام لکھنا بھول کہ گئے ہیں نام نہیں یہ تو میں آ گیا خدمت کے لئے چھپ کے سر اس کے بعد دوسرے دن اور جلدی گئے تو ابھی کام ہو چکا تھا تسرے دن سوچا کہ جان کر کے بیٹھوں گا آتا کون ہے تو کوئی آنے والا آیا پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے چپل پہن کے نہیں آیا تھا رات کا وقت تھا چھیرہ چھپا کر آیا خاموشی سے داخل ہوا سب کام کیا اور کر کے جانے لگا وہ لوگ چھیرہ چھپا کے نیکیاں کرتے تھے ہم چھیرے چھپا کے پاپ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تباہی کی وجہ یہ ہے تباہی کی وجہ یہ ہے آج ہم جرائم کرنے کے لئے چھیرے چھپاتے ہیں وہ لوگ چھیرے چھپا کے نیکیاں کرتے تھے تاکہ یار کو پتا ہو اور کسی کو پتا نہیں جس کے لئے کر رہے اسی کو معلوم ہو آنے والا چھیرہ چھپا کے آتا ہے چپل کے بغیر آتا ہے خدمت کر کے جانے لگا دامن پکڑ لیا فاروق اعظم نے عمر ابن خطاب نے کون ہو محترم جناب کون ہو اور اس قدر پورا سرات نہیں کہ کسی کی خدمت چیرے سے کپڑا ہٹایا کوئی اور نہیں تھا فاروق اعظم رو پڑے میرے نبی کا تربیت یافتہ یار سیدنا ابو بکر صدیق تھی چپل بھی نہیں پہنا بغیر چپل کی آتے ہو کہا چپل پہن کے آنگا تو آواز سے لوگوں کو خبر ہو سکتی ہے اس لئے اتنی چھکے سے آتا ہوں کہ یار کے سیوہ کسی کو پتہ نہ چی یہ ہے چھپ چھپا کرنے کی کرنے کا تو پانچوہ خوش نصیب کون دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو چھٹا خوش نصیب جو اتنہا ہو اکیلے میں اور اس کو کوئی خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے گناہ کی دعوت کوئی خوبصورت حسین و جمیل عورت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے گویا سفر میں ہو جنگل میں ہو لوج میں ہو یعنی ایسی جگہ ہو جان کوئی جان پہچان کرو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور عورت اس کو بدی کی دعوت دے پیار کی دعوت دے محبت کی دعوت دے کوئی روک ٹوکن کرنے والا نہیں ایسے میں وہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کو کہہ دے میں اللہ سے درتا ہوں تو اس سے گناہ نہیں کرتا یعنی جس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو گناہ سے کوئی رکاوٹ کا سامان نہ ہو صرف اللہ کے خواف کی وجہ سے وہ گناہ کی دعوت دینے والی عورتوں کہہ دے کہ میں نہیں آتا اللہ کے لئے نہیں آتا اللہ قیامت کی دن اس کو اور شکست آیا آتا فرمائے ساتوہ خوش نصیب جو اکیلے میں اللہ کا ذکر کرے ساتوہ خوش نصیب جو تنہائی میں اکیلے میں اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے آسموں کی وجہ سے اس کی آنکھ بھیگ جائے کر رہا ہو یار کی یاد آئے اور اس کی عظمت اور محبت میں آنکھ کی پلکیں بھیگ جائے تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے رونے والا اللہ قیامت کی دن اس کو بھی عرش کا سایہ آتا فرمائے اکیلے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے یہ ساتھ خوش نصیب جب قیامت کی دن عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا تو اللہ ان ساتھ لوگوں کو عرش کا سایہ آتا کرے گا یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے ساتھ میں سے کوئی ایک بن جائیں اور اگر ساتھوں بن جائیں تو کیا کہنے پہلا خوش نصیب عدل کرنے والا دوسرا خوش نصیب جوانی میں عبادت کرنے والا تیسرا خوش نصیب مسجد میں جس کا دل لگا رہتا ہو چوتھا خوش نصیب اللہ کے لئے محبت کرنے والا اور اللہ کے لئے دشمنی کرنے والا پانچوا خوش نصیب ایک ہاتھ سے صدقہ دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو چھٹا خوش نصیب کوئی خوبصورت عورت اس کو گناہ کی دعوت دے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کہہ دے کہ میں گناہ نہیں کرتا ساتھوہ خوش نصیب اکیلے میں ذکر کرے تنہائی میں اور یار کی یاد اس کو رولا دے اللہ اس کو عرش کا سایہ آتا کرے گا اللہ ان میں سے کوئی ایک ہمیں بننے کی توفیق دے اور اللہ کرے کہ ساتھوں کے ساتھوں صفات اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے اور قیامت کی دن اللہ اپنی کرم کا سایہ ہمیں عطا فرمائے گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل لزم بی واتوب علی وما علینا اللہ البلاغ السلام